دوستو آج میں آپ کو جنرل میڈیکل پریکٹس میں استعمال ہونے والی دس عام دوائیوں کے نام اور ان کا استعمال بتانے جا رہا ہوں ٹیبلٹ پیننڈال پیننڈال گولیاں بخار کیلئے استعمال کی جاتی ہیں جسم درد کیلئے استعمال کی جاتی ہیں سر درد کیلئے بھی استعمال ہوتی ہیں ٹیبلٹ بروفن بروفن گولیاں بخار کیلئے استعمال ہوتی ہیں سر درد کیلئے استعمال ہوتی ہیں جسم درد کے لیے بھی مفید ہیں سوجن سوجش اور ورم میں بھی فائدہ مند ہیں دان درد وغیرہ کے لیے بھی ان کا استعمال کیا جاتا ہے بروفن گولیاں چوٹ درد زخم درد جہاڈی درد وغیرہ کے لیے بھی استعمال ہوتی ہیں کیپسول ایم آکسل ایم آکسل کیپسول گلے کی خرابی میں استعمال کیا جاتے ہیں خان سے جب بلغم آتی ہو تو انٹی بیٹک کے طور پر اس کا استعمال کیا جاتا ہے یہ ایک انٹی بیٹک میڈیسن ہے بخار وغیرہ میں بھی انٹی بیٹک کے طور پر استعمال کیا جاتے ہیں زخم کے لیے بھی ان کا استعمال کیا جاتا ہے یو ٹی آئی یعنی جوریناری ٹریکٹ انفیکشن کے لیے بھی ایم آکسل کیپسول کا استعمال کیا جاتا ہے پھوڑے جہدانوں کے لیے ایم آکسل کا استعمال کیا جاتا ہے ایم پی کلاکس کیپسول ایم پی کلاکس کیپسول کا استعمال بھی ایم آکسل سے ملتا جلتا ہے یہ بھی ایک انٹی بیوٹیک میڈیسن ہے ایم آکسل کیپسول کی طرح ان کا استعمال بھی بخار خانسی بلغم میں کیا جاتا ہے دانوں اور زخموں میں بھی ان کا استعمال مفید ہے جوٹی آئی میں ایم پی کلاس کے استعمال بھی مفید ہے ٹیوٹس فلائجل فلائجل گولیوں کا استعمال دست اور پیٹش کے لیے کیا جاتا ہے موں کے السر یا موں کے چھالوں اور زخموں کے لیے بھی فلائجل کا استعمال کیا جاتا ہے فلائجل کا استعمال سرجری یا آپریشن وغیرہ کے بعد بھی کیا جاتا ہے دانتوں اور مصوروں کے مسائل کے لیے بھی فلائجل کا استعمال کیا جاتا ہے ٹیبلٹس ڈسپرین ڈسپرین گولیوں کا استعمال ہارٹ اٹیک یا دل کی بیماریوں میں کیا جاتا ہے ڈسپرین گولیاں سر درد کے لیے مفید ہیں بخار اور جسم درد میں بھی ان کا استعمال کیا جاتا ہے دان درد کے لیے مفید ہیں نزل زکام اور فلو میں بھی ڈسپرین کا استعمال کیا جاتا ہے سیفیم کیپسول سیفیم کیپسول کا استعمال جوٹیائی یعنی یوریناری ٹیکٹ انفیکشن کے لیے کیا جاتا ہے چیسٹ انفیکشن کے لیے بھی سیفیم کیپسول کا استعمال کیا جاتا ہے نمونیا کے لیے بھی مفید ہیں سیفیم کیپسول کا استعمال ٹائفیٹ کے لیے بھی کیا جاتا ہے آپریشن کے بعد کے زخموں کے لیے بھی کیا جاتا ہے خانسی بلغم جب وہ انفیکشن ہو تو اس کا استعمال کیا جاتا ہے ایزومیکس کیپسول ایزومیکس کیپسول کا استعمال یوٹی آئی کے لیے کیا جاتا ہے ایزومیکس ایک انٹی بیویٹک میڈیسن ہے تقریبا ہر قسم کے انفیکشن کے لیے استعمال ہوتی ہیں ٹانسلز یعنی گلے کے انفیکشن میں خانسی اور بلغم میں بخار، زخم، دانو اور جلدی بیماریوں میں بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے ناک کان اور گلے کی بیماریوں میں بھی ایزو میکس کا استعمال کیا جاتا ہے ٹیبلٹس آگمنٹین آگمنٹین بھی ایک بہترین انٹی بیوٹک میڈیسن ہے اس کا استعمال زخموں اور دانوں میں مفید ہے جو ٹی آئی آپریشن کے بعد کے زخم پیپڑے کی بیماریوں جیسا کہ آر ٹی آئی یعنی رسپیریٹری ٹریکٹ انفیکشن ناک کان گلے کی بیماریوں خانسی بلغم دانے اور زخموں میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے آگمنٹین کے بعد کے زخموں میں بھی آگمنٹین کا استعمال کیا جاتا ہے آگمنٹین ٹیبلٹس جلدی بیماریوں میں بھی مفید ہیں ٹیبلٹس ڈائیکلوفینک سوڈیم ڈائیکلوفینک سوڈیم کا استعمال جوڑوں کے درد، کمر درد، دان درد اور ہڈی جوڑ پتھا وغیرہ کے درد میں کیا جاتا ہے یہ ایک پینکیلر جانی درد ختم کرنے والی میڈیسن ہے چوڑ کے درد، زخموں کے درد یا آپریشن کے بعد کے زخموں کے درد کے لیے بھی ان کا استعمال کیا جاتا ہے یہ تقریبا ہر قسم کے درد کے لیے استعمال کی جاتی ہیں